بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیا حال امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایمان وید فور سیکرٹ تو آج آپ کے لئے بہت یونیک چی ریسپی شیئر کر رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مٹن سٹیک کباب جو بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بنانا تو بہت ہی آسان ہے عید کے موقع پہ ہر گھر میں دعوت کا احتمام ہوتا ہے اور یہ دعوت کے لئے ایک خاص دیش ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلے جی یہ مزہ دار سی مٹن سٹیک کباب کیسے تیار ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مٹن سٹیک کباب بنانے کے لئے یہ میں نے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا یہ دیکھیں جی کیمے کو میں نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کا پانی جو تھا میں نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا تھا اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون لسن ادھا کا پیش شامل کر رہے ہیں تین میں نے سبس میرچیں لیئے تھی جسے میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اس میں میں نے ایک ریڈ میرچ کا بھی استعمال کیا تھا اس سے بہت زبدست سا کلر آئے گا ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاس لیا تھا جسے میں نے اچھی طرح سے چوب کرنے کے بعد اس کا پانی میں نے اچھے طرح سے ڈرائی کر لیا تھا پیاس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے سبس دنیا حسب ضرورت ہم اس میں شامل کریں گے کیمے میں بھی پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر کیمے میں پانی ہوگا تو آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن ایڈ کی ہے اب اس میں ہم پوڈرم سالے شامل کر رہے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہلتی پوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں لال مچ پوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ہم کالی مچ شامل کر رہے ہیں بہت زبدس فلیور آئے گا اس میں اور دو ٹیبل سپون میں اس میں کٹا ہوا خوشک دھنیا اس میں میں شامل کر رہی ہیں بہت زبدس اس میں فلیور آئے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ شامل کر رہی ہیں خوشبودار گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پوڈر جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایک انڈا ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں تین ٹیبل سپون میں اس میں گھی کے استعمال کریں اگر آپ کے کیمے میں چکنائی ہے فیٹ ہے تو آپ اس میں گھی کے استعمال نہیں کریں گے اب تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ایک بات میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ کیمے میں اور پیاز میں ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے پانی کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے بنا آپ کے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اور آپ کی محنت اور پیسے دونوں ضائع ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے سکپ بلکل نہیں کرنا بھی نہ کیجئے گا ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھوڑا سا بیٹر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبدالسا بیٹر جو تھا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا بیٹر کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم اس کو رول کر لیں گے اور ایک کوفتے کی شکل میں ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں جی کوفتے کی شیپ میں ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں جی بلکل اسی طرح آپ نے بنا لینا ہے اس میں ذرا بھی کریک نہیں ہے اور بہت ہی زبدالسا یہ ہمارا کباب ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ نے کچھ ویڈیبلز لینے ہیں جس میں پرماٹر ہے شملا میرچ اور پیاس ہے ایک آپ نے باربی کپ سٹک لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے شملا میرچ پہلے آپ نے اس میں اس کو اس طرح اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹوماتر جائے گا اس کا ایک پیس اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاس شامل کریں گے بہت ہی مزے کی اور ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے جھٹ پر سے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیبلز سے بہت ہی زبدالس یہ کلر فول سی سٹک جو ہے وہ تیار ہوگی کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آجے ٹھیک ہے جی کباب کو لینا ہے آپ نے اس طرح اور اس طرح آپ نے باربی کپ سٹک میں اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں جی بلکل اسی طرح دوبارہ آپ نے ٹھوماتر لینے ہیں شملا میرچ لینے ہیں پیاس لینے ہیں آپ نے اس طرح اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور ایک زبدہ سی آپ نے سٹک جو ہے وہ تیار کر لینی ہے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے مجھے بہت اچھے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی میں شیئر کروں کیونکہ خاص طور پر بچوں کو ایسی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں کلر فول سی مزے دار سی اور ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی یہ دیکھیں جی آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹ جو ہوگا اس کا بہت ہی لاجواب ہوگا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سٹک جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زبدست بنی ہے یہ دیکھیں جی اسی طرح ہم نے سارے سٹک جو ہیں وہ تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سٹک جو ہیں وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح پریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کی گیسٹ آئیں آپ ان کو بنا کر سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبدست اور بہت ہی مزے کی بنے گی چلے جی اب ان کو ہم کرتے ہیں فرائے تو فرائے کرنے کے لیے میں نے آئل جو تھا پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بس آپ نے سٹکس کو آئل میں ڈال دینا ہے اور بالکل لو فلم پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے فل یا میڈیم فلم پہ بلکل بھی آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کچھے کی میں کیا کباب بنائے ہیں اور کباب کو پکنے میں بھی ٹائم لگے گا اس لیے آپ نے لو فلم پہ ہی اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب آپ نے ان کی سائرز جو ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ان کی سائرز جو ہیں وہ چینج کر دینی ہے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں کہ ان کو فرائے ہونے میں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبدہ سا مزیدار سا کلر ان کے اوپر آ گیا اور خوشبو جو ہے وہ اس میں سے بہت ہی لا جواب آ رہی ہے اور جو ہم نے اس کے اوپر بیجیٹیبلز اس میں ایڈ کی ہیں اور ان کا کلر چیک کریں کتنا زبدہ سا کلر آ رہا ہے بس آپ نے ان کو اسی طرح ان کی سائرز چینج کرتے رہنا ہے اور ان کو اپنی فرائے کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تمام سٹیکس جو ہیں وہ ہماری فرائے ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں جی ان کے فائنل لک کتنی زبدہ اور مزیدار سے یہ سٹیکس ہماری تیار ہوئی ہیں کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آجائے ایچ سپیشل ریسپی اس میں سب سے بیسٹ یہ ریسپی ہے آپ دابطوں میں اپنے گھر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے مہمانوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مٹن شک کباب کیسے لگے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک ونے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار ملتے ہیں